مزفر شیخ صاحب آگے پرسو کر رہے ہیں نظر ثانی کی درخواست دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں سپریم کورڈ بالکل انصاف کے اتقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے الیسٹ پرسن کو بھی پورا حق دے گی اس کا اچھا 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 آج کی کاروائی آج کیا قائد حمدہ شریف موجود رہے اجلاس میں تو کیا اثر کیسی پروڑنگ آپ نے دیکھی میں سمیتا ہوں کہ آج اسمبلی کے اندر بڑا ایک گریٹ اور خوشگوار دن تھا حاضری ہماری بڑی اچھی رہی کیونکہ آج لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن الانگ ویڈ سپیکر بزات خود موجود تھے ہر میمبر نے بڑ چڑھ کے کاروائی میں حصہ لیا اور یہ آج کی اتنی پازیٹیو کاروائی تھی ہماری اسمبلی کے اندر بزنس رہا مختلف بلز کے اوپر امینڈمنٹس آئیں مختلف بل پیش کیے گئے اور ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور اس میں سپیکر صاحب نے بڑی کمال فیاضی سے کام لیتے ہوئے اپوزیشن کی تمام ترمیم کے اوپر جو تجاویز تھیں ان کو نہ صرف صراحہ بلکہ بعض مواقع کے اوپر انہوں نے اپوزیشن کا پورا ساتھ دے کے ایک بلکہ بلکہ پینڈ بی کروایا جو کہ ہم چاہ رہے تھے کہ جو گھریلو ملازمین کے تحفظ کا بل پیش کیا گیا تھا وہ گورنمنٹ اس کو بڑی جلدی میں منظور کرنا چاہ رہی تھی مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ان کو ایسی کیا جلدی تھی اس میں بڑے مزمرات تھے اس میں امپلیکیشنز تھی اس کی جس کے اوپر ہمارا یہ موقف تھا کہ اس بلکہ آپ اتنی جلدی منظور نہ کریں یہ ہر گھر میں فساد پیدا کرے گا جو جو آپ نے شرائط اس کے مطلق رکھتی ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ یہ ایک بیڈ بل ہوگا اب گورنمنٹ کی طرف سے تو definitely آپ نے موقف کو انہوں نے تحفظ دینا تھا لیکن سپیکر صاحب نے اس کے اوپر بڑی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اور خاص طور پہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن میاں حمدہ صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہمارے کچھ اور میمبران نے جو ہمارے لیے بڑے ڈسٹنگوشت پرسنٹ ہیں انہوں نے بات کی تو ان سب کی باتوں کو سنتے ہوئے سپیکر صاحب نے اس بلکہ پینٹ کر دیا اچھا آپ سمجھ دیں سر کے آج جو ایک ہوئی ہے صورتحال پوسٹیف آپ نے دیکھا ہے تو یہ مستقل میں بھی ایسا صورتحال نظراتا آپ کو آپ دیکھیں امیب کی جانی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ذاتیات سے باہر نکل کے عوام کے لیے سوچنا چاہیے صوبہ کے عوام ہمارے طرح سے ہوئے ہیں دے آر ڈپرائیوٹ اور ہم نے ان کی ڈپرائیویشنز کو اڈریس کرنا ہے ہمارے ہمارے بڑے پرابلمز ہیں لیک آف ایڈوکیشن پاورٹی مہنگائی بد امنی لا قانونیت یہ اتنے مسائل ہیں کہ اب ہمیں اپنی ذاتوں کے خوال سے باہر نکلنا چاہیے ان سارے مسائل کو اڈریس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی اپنی انا کو ختم کرنا چاہیے کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی اچھی تجاویز آتی ہیں قانون صادقے سلسلہ میں تو ان کو یہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے کیوں کہ آئی ہیں اس لیے ہم نے ان کو اپوز کرنے کرنا ہے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپوزیشن لوگوں پہ بھی بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ ہم عوام کا منڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے آج ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ ہر میمبر کا جو پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کا سلسلہ تھا وہ پہلے پنجاب اسمبلی کے اندر یہ نہیں تھا رولزہ پروسیجر کے اندر آج سپیکر صاحب نے ان رولہ پروسیجر کو امنٹ کرتے ہوئے پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کا جو ایک حکم نامہ جاری فرمایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ویلیڈ ہے کہ اگر کوئی میمبر چاہے وہ دانستگی میں یا نادنستگی میں یا اس کے اوپر تھوم گیا گیا کوئی اس وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں تو کیا اریسٹ ہونے کے بعد وہ اپنا حق نمائندگی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا ایک ویلیڈ پوائنٹ تھا کہ حق نمائندگی تو وہ رکھتے ہیں اب اوفینس ان کا نان بیلیبل ہے لیکن فیصلہ تو نہیں ہو گیا کہ وہ مجرم ہے وہ تو صرف ایک ملزم ہے اور جب تک وہ ملزم ہیں ان کو پورا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے اسمبلی کے دنوں کے اندر وہ اپنے حلقہ کی نمائندگی کرتے رہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی آج کے سلسلہ میں امپروومنٹ تھی اور اس کو اپوزیشن اور حکومتی میمبرز نے بجا طور پر متفقہ طور پر اس کو منظور کیا ہے اور آج بڑا خوشوار دن گودھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اسمبلی کے دن اندر دن بڑے کام آتے ہیں سر آج آپ خوش نظر آتے ہیں میں خوش نظر آتے ہیں سچی بات ہے میں جہاں پہ بھی ریک کونسیلینس ہوتی ہے میں اس کے اوپر بڑا اچھا فیل کرتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل پاکستان کو لے کے سوچ پاکستان 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 اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر نائن ٹو فور ٹو 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 ٹ